راحت اندوری صاحب کا ایک مشہور شیر ہے کہ لال پیلے کئی رنگ کے علم آئیں گے لال پیلے کئی رنگ کے علم آئیں گے اور آخر میں یہی ہوگا کہ ہم آئیں گے اس برس ہم نے زمینوں میں دھواں بھویا ہے اس برس ہم نے زمینوں میں دھواں بھویا ہے فل نہیں آئیں گے اب شاکھوں پر بم آئیں گے یہ راحت صاحب کا یہ شیر آپ کی نظر کیوں کر رہا ہوں میں اس لئے کر رہا ہوں کہ آج جس طرح سے راہل گاندھی نے نومینیشن کے وقت جو چیزیں کہیں یا راہل گاندھی کو نومینیشن کے وقت جو جن سمرتن دیکھنے کو ملا راہل گاندھی کے ساتھ اس کو دیکھ کے تو یہی لگتا ہے کہ کیا راہل گاندھی بھی کہہ رہے ہیں کہ اب کے برس ہم آئیں گے آج بڑا عجیب سا کومبینیشن ہے بڑا عجیب سا سنیوگ ہے کاؤنگریس کے لئے آپ نے دن بھر میں پڑ بھی لیا ہوگا کہ آج ہی کے دن تیتیس سال کے بعد پور پردھان منتری منمون سنگھ راج نیتی سے پوری طرح سے ریٹائر ہو گیا آج ان کا راج سبا کا کارکال ختم ہو گیا میں مانتا ہوں کہ اگر آدھونک بھارت کا نرماتہ پنڈت نیرو کو کہا جاتا ہے تو آدھونک شتابدی یعنی جو 21 شتابدی ہے اس کا نرماتہ ڈاکٹر منمون سنگھ کہلائیں گے کیونکہ انہوں نے اپنے پردھان منتری کارکال میں وہ سب کیا جو دراصل اس دیش کے لئے بہت ضروری تھا ویت منتری کے طور پر جو انہوں نے شروعات کی تھی اس کو آگے بڑھانے کا کام کیا تھا اور اگر وہ دس سال کا کارکال منمون سنگھ کا نہیں ہوتا تو یقین مانیے آج ہم بہت پیچھے ہوتے آج جس چیز پر بی جے پی کیش کر رہی ہے پردھان منتری موڈی جس چیز کو کیش کر رہے ہیں وہ کبھی نہیں ہوتی اس لئے مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ اس بار جس طرح سے بھارت رتن دیے گئے تو اگر صحیح معینے میں اگر کسی کو بھارت رتن دیا جانا چاہیے تھا اس وقت تو وہ ڈاکٹر منمون سنگھ تھے آپ سوچ سکتے ہیں کہ لالکرشن آڑوانی کو بھارت رتن ملا لیکن ڈاکٹر منمون سنگھ کو نہیں منمون سنگھ کا اس دس سال کا ہی کانٹریبیوشن نہیں ہے وہ جو پانچ سال ویتہ منتری کے طور پر انہوں نے گزارے تھے اس سے پہلے آر بی آئی کے گورنر کے طور پر وہ جو ریولیوشنری قدم اس وقت انہوں نے اٹھائے تھے کم سے کم ان سب کو جب آپ تولتے ہیں تو اس بار جن کو بھارت رتن دیوڑیوں کی طرح دیے گئے ان سے کہیں زیادہ بزن پردھان منتری منمون سنگھ کا پور پردھان منتری منمون سنگھ کا تھا تو اس بار اگر پردھان منتری موڈی چاہتے بڑا دل دکھاتے جیسے انہوں نے نرسی مرہو کے بارے میں کہا تھا وہ بھی پور پردھان منتری تھے تو اسی طرح سا بڑا دل رکھ کے آپ کو ڈاکٹر منمون سنگھ کو بھی بھارت رتن دیا جانا چاہیے تھا دینا چاہیے تھا مجھے خوشی اس لئے ہوتی اس بار کہ مہارات ابھی ڈاکٹر منمون سنگھ باقاعدہ اچھے صحت میں ملہب عمر کے حساب سے جیسی صحت ہونی چاہیے ویسی صحت میں ہے تو اگر ان کے رہتے ہیں انہیں اگر بھارت رتن مل جاتا تو مجھے پرسنلی بہت سیڈسفیکشن ملتی کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ وہ آدمی نون پولیٹیشن ہوتے ہوئے اس دیش کے لئے وہ سب کر گیا جو اس دیش نے کلپنا بھی نہیں کی تھی مانتا ہوں کہ نہروک ویجنری تھے بہت آگے کی سوچی تھے انہوں نے لیکن اس ویجن کو ان کے بعد کہیں نہ کہیں ایک آگے بڑھانے والا کوئی نہیں تھا اسی طرح کے ویجنری ڈاکٹر منمون سنگھ تھے انہوں نے دیکھا تھا کہ اگلی شتابنی میں اگر اس دیش کو اوپر آنا ہے ایک بڑی شکتی بڑھنا ہے تو کن کن چیزوں کی ضرورت ہے تو یہ سنیوگ ہے کہ آج ان کا آخری دن تھا راحل گاندھی کا نومینیشن بھڑھنا وائناڑ میں نومینیشن بھڑھنے گئے راحل گاندھی آج اپنا نامنگن انہوں نے داخل کیا وائناڑ سے دوسری بار ابھی موجودہ سانسد ہے اور ان کا وائناڑ میں نامنگن داخل کرنا تھا ادھر سوشل میڈیا پہ ٹرنڈ ہونے لگا راحل گاندھی نیکسٹ پی ایم ایک پی ایم جن کی راحل گاندھی بھی بہت رسپیکٹ کرتے ہیں ان کا اجراج نیتک جو ایک طرح سے کہیں کہ ریٹائرمنٹ ہو گئی اور دوسرے کو نیکسٹ پی ایم کہا جا رہا ہے تو یہ سنیوگ ہے کیا یہ سنیوگ اوپر اولین نے بنائے کہ ایک ہی دن پہ دونوں چیزیں ہونی تھی اگر یہ سنیوگ ہے تو میرے حساب سے کانگریس کے لئے بہت شب سنکیت ہے شب سنکیت جب آپ کو ملتے ہیں تو اس کے سنکیت پہلے سے ملنے لگ جاتے ہیں اور پچھلے پانچ سات دس دن میں جو سنکیت آپ کو مل رہے ہیں چاروں طرف سے وہ سنکیت تو یہی درشار ہیں کہ اس بار کچھ نہ کچھ کھیل قدرت قسمت یا رہول گاندھی کی قسمت کچھ بھی کہلے کانگریس کی قسمت کچھ نہ کچھ کھیل تو ضرور کرے گی اس لئے رہول گاندھی نے بھی آج باقیدہ بارناڈ میں پھر وہی دور آیا کہ لڑائی دراصل کس چیز کیا جو یہ جو لڑائی ہے یہ جو لڑائی ہے یہ لوگ تنتر اور کانسٹیٹیوشن سمویدھان کو بچانے کی لڑائی ہے ایک طرف کانگریس پارٹی اور انڈیا انڈیا آلائنس لوگ تنتر کے لئے لڑ رہے ہیں سمویدھان کے لئے لڑ رہے ہیں اور دوسری طرف پردھان منتری موڈی جی امید شاہ جی اور بی جے پی کے لوگ آر ایس ایس کے لوگ سمویدھان کو اور لوگ تنتر کو ختم کرنے میں لگے ہوئے ہیں دھنیواد پر ایک چیز جو وہاں پر اور مجھے لگتا ہے راہل گاندھی کی جو مجھے بہت اچھی لگی وہ ہے کہ راہل گاندھی نے جب روڈ شو کیا تو اس میں جو جماورہ دیکھنے کو ملا وہ جماورہ نے صاف سندیش دیا کہ راہل گاندھی کو لوگ صرف اب سانسد کے طور پر نہیں دیکھنا چاہتے خاص کر کے جو انٹی بی جے پی لوگ ہیں اس میں میں سبھی پارٹیوں کو گن رہا ہوں جو بی جے پی کے خلاف ہے وہ سبھی پارٹیاں راہل گاندھی کو صرف اب ایک سانسد کے روپ پر نہیں دیکھ رہی اس سے کہیں زیادہ دیکھ رہے ہیں کیونکہ اب جنتہ کے بیچ راہل گاندھی کے مدے پہنچنے لگے ہیں راہل گاندھی کی باتوں کو لوگ ڈسکس کرنے لگے ہیں وائناڑ میں بھی آج جب اتنی بھیڑ جڑی تو راہل گاندھی نے بھی بڑے طریقے سے ان لوگوں کا جو سممان ہے جو لوگ جھوٹے تھے ان کے لئے بڑے طریقے سے انہوں نے سممان دیا جب انہوں نے کہا کہ وائناڑ کی جنتہ صرف میرے لئے کونسٹوینسی کے لوگ نہیں ہے بلکہ انہوں نے ان کا کمپیرزن سیدھا اپنی بہن پرینکا گاندھی کے ساتھ کر دیا مہن PP اپنی رو'RE تو میں اور ملہ نمیگ س eyebrows اور ملو nature گانمر mieli مEh bہت ہے انہوں نے جدن directory من یا من بھی فورا کرے ہی ملے اگلو استعام اس طریقے ساتھ مکتون جی لا کے بے ویڈیو 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 ویڈیوی ادھر دلی میں ایک جھٹکا انہیں ضرور لگا کہ جب ان کے پسندیدہ کھلارے جن کو راہل گاندی بہت پسند کرتے تھے ویڈیو اندر سنگھ کل شام تک راہل گاندی کے ٹویٹ کو ریوٹریٹ کر رہے تھے آج بی جے پی میں شامل ہو گیا اس راج نیتی میں کیا کیا ہو جائے کچھ پتہ نہیں چلتا اس کا لب و لباب بھی بعد میں رہت صاحب کے شیر سے میں کر دوں گا لیکن ملکار جن کھڑ گئے نے بھی آج دلی میں آج جو لگ رہا تھا کہ کانگریس اب آج سے پوری طرح سے میدان میں اتر گئی ہے راہل گاندی نامنکن بھر رہے تھے ششی تھروڑ نامنکن بھر رہے تھے پرینکہ گاندی بھی راہل گاندی کے ساتھ دلی میں ملکار جن کھڑ گئے نے بھاقایا تھا جو گارنٹیز کو بوٹھ لیبل تک لوگوں تک پہنچانی کی جو شروعات ہے وہ آج دلی سے کری اور نارا وہی دیا کہ ادھر گارنٹی ایک انسان کی ہے مودھی کی گارنٹی ہے ادھر پارٹی کی گارنٹی ہے تو آپ انڈیویجول گارنٹی پہ بھروسہ کرنا ہے لوگوں کو یا پارٹی کی گارنٹی پہ کرنا ہے یہ لوگوں کو ڈیسائیڈ کرنا ہے گارنٹی وہ بولتے ہیں وہ گارنٹی کوئی کامیاب نہیں ہوگا اور آج تک ان کی گارنٹی لوگوں کو ملی نہیں جیسا کہ انہوں نے پہلے کہا تھا دو کروڑ نوکریہ ہر سال دینے کا اب تک تو کم سے کم دس کروڑ نوکریہ دینا تھا انہوں نے نہیں دیا پھر بھی مجھے معلوم نہیں کیوں لوگ ایسی پرچار کرتے ہیں اور ایسے جھوٹ بولنے والوں کو سپورٹ کرتے ہیں یہ اب میرے سمجھ کے بھار ہے پندرہ پندرہ لاکھ کی بات انہوں نے کی لیکن وہ گارنٹی بھی انہوں میں لوگوں کو نہیں دیا یا اس کا انہوں نے انسٹان میں نہیں لیا انہوں نے یہی کا کسانوں کو ہم تمہارا دام دکپٹ کریں گے اور اسی کے ساتھ ساتھ دھروفراتھی نے ایک ویڈیو بنایا ڈکٹیٹرشپ پہ تب سے لے کہ بہت سارے لوگ اسی طرح کا ویڈیو بنا رہے ہیں کچھ لوگ ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے اندوستان میں اس چیز پہ ویڈیوز بنا رہے ہیں اب دھروفراتھی یا ان کے طرح کے جو لوگ بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے ڈکٹیٹرشپ ہو جائے گی یا اس کے آثار لگ رہے ہیں وہ ایک ریزن دے رہے ہیں کہ اگر دو ہزار چوبیس میں جو بی جے پی کا آنکڑا ہے جو ان کا دعویٰ ہے کہ چار سو پار ہو جائے گا تو ایسا ہوگا وہ ایک تو کر کے بتاتے ہیں بھوش ایسا بتاتے ہیں لیکن جو کہتے ہیں کہ اس دیش میں ڈکٹیٹرشپ نہیں آنے والی وہ واقعیدہ ذکر تو کرتے ہیں کہ یہ ایسے ایسا ہو رہا ہے ابھی لیکن جب بڑی خوبصورتی سے یا بڑی چالاکی سے وہ اس چیز کو آوائیڈ کر جاتے ہیں کہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس دیش میں ڈکٹیٹرشپ ہو سکتی ہے وہ چوبیس کے چناو کے بعد ہو سکتی ہے وہ ابھی کہتے ہیں کہ ابھی تو سب کچھ ہو رہا ہے ابھی تو ویڈیو بھی بنا پا رہے ہیں آپ ابھی تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ارے بھائی صاحب جو بھی چاہے وہ ملی کارجن کھڑگے ہو چاہے راہول گاندی ہو چاہے وہ یوٹیوبرز ہو دھوبراتھی ہو سب کے سب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر جو بی جے پی کے اندر سے آوازیں آ رہی کہ چار سو پار اس کے بعد چانسز بتا رہے ہیں کیونکہ اس وقت اگر ڈیموکریسی اور ڈکٹیٹرشپ کے بیچ میں کوئی سب سے بڑا روڑا ہے وہ ہے بھارت کا سمویدھان اور بی جے پی کے نیتہ تو کھلے عام کہتے پھر رہے ہیں کہ اگر چار سو پار ضروری اس لیے ہے کہ سمویدھان کو بدلنا ہے تو اب سمویدھان کو ہی اگر بدل دیا تو پھر وہ شک تو ہو گا ہی جو سب لوگ اٹھا رہے ہیں اور دوسری طرف ابھی بھی باگایدہ آپ ہی کے بی جے پی کے ہی نیتہ جو ہے ایسی حرکتیں کر رہے ہیں جس سے لگ رہا ہے جس سے شک اور پکھتا ہو رہا ہے کہ ایسا کچھ ہونے والا ابھی کل ایک دکھائی تھی میں نے آپ کو راجستان کی پورو سانسد سنتوج احلاوات شاید ان کا نام ہے جو دھمکی دے رہی تھی جو موڈی کو ووٹ نہیں دے گا اس کوئی اس کونسٹنسی میں کام کرنے حق نہیں آج پھر ایک ان کا ویڈیو آیا جہاں پر وہ لوگوں کو پھر دھمکار ہی ہے وہ لوگوں کو جو کانگریس کے ویدھائک کے فیور میں نعرے لگا رہے تھے اور دوسرا ویڈیو مدی پردیش کے مکھے منتری کا ہے مکھے منتری ہوتے ہوئے ایک آدمی کو کہہ رہے ہیں کہ نہ آپ کے علاقے میں ہمارا سانسد ہے ناویدھائک ہے تو کام کیسا اب ایسی حرکتیں کرو گے تو لوگوں کو تو شک ہو گئی ہوگا مکھے منتری ہوتے ہوگا ہمارا نہیں اور ہمارا جائے کا کام ہم پہلی بار آپ کی سنو رہا ہم ہمارا بچ پرناو تو بکہ ہی کے وائدہ ہمارے بھائیہ 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 خیر جب کیمپینی کی بات چل رہی ہے تو ایک شخص کا ذکر کرنا بڑا ضروری ہے میں دو تین دن سے سوچ رہا تھا اس کا ذکر کروں لیکن آر کر دیتا ہوں وہ ہے ہمارے دگی راجہ جی ہاں کانگریس کے دگویجے سنگھ جو اس بار راجگر سے مدی پردیش کی راجگر سیلٹ سے پھر چناؤی میدان میں وہ ویسے ہی عجب گجب طریقے کرتے رہتے ہیں لیکن اس بار چناؤ کے لئے انہوں نے بڑا عجب طریقہ نکالا ہے وہ باقاعدہ بھجن کیرتن کرتے ہوئے یاترہ کر رہے ہیں یاترہ نکال رہے ہیں اور اسی رام کے نام کا بھجن کر رہے ہیں جس رام کے نام پہ بی جے پی فیلحال اپنی نئیہ پار کرنا چاہ رہی ہے ایک بہت بڑیا طریقہ اور بہت انٹیٹیننگ طریقہ ہوتا ہے دگویجے سنگھ کا یہ ایک نیا رنگ ان کا دیکھنے کو ملا اور ساتھ ہی مدی پردیش میں کچھ اور بھی کانگریس کے نیتہ ہے جو ایک ووٹ ایک نوٹ بڑے جو ہے نا وہ کریٹیو طریقے سے کیمپین کر رہے ہیں کیونکہ آپ کو معلوم ہے کانگریس کے کھاتے فریز ہیں تو ایک ووٹ ایک نوٹ کا یہ جو ڈببہ لے کے چل رہے ہیں یہ بھی لوگوں کے بیچ آکرشن کا مددہ بنا ہو ہے آکرشن کا کیندر بنا ہو اور آکرشن کے لیے ایک ویڈیو اور دکھا دیتا ہوں میں آپ کو وہ ہمارے گودی میڈیا کے سب سے بڑے تیہاڑی پترکار سدھیر چودری کا ہے ایک منچ پہ کس طرح سے ایک لڑکی نے سوال پوچھا سوال کے جواب میں جس طرح سے وہ موڈی کو ڈیفرنٹ کرے تھا اور پھر لڑکی نے جو جواب دیا نا تو عزت ایسی ادھری سدھیر چودری کی آپ دیکھیں آپ کو مزا آ جائے گا یہ ستیسلیز بڑھ گئی کیونکہ ویپکش جو ہے اس کو یہ بات بڑی بڑی لگی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے اما لیجے ویپکش نہ ہو تو سارے لوگ کیا کہیں گے بھارت کے لیے کتنی بڑی بات ہے دیکھیں کہ آج ہمارا قد کتنا بھل گیا کہ ہمارے کہنے پر ہم نے تھوڑی دیر کے لیے یو رکوا دیا وہ یو دگر آپ کے پاپا نے رکوایا ہوٹا تو آپ کو کتنا اچھا لگتا لگتا سچ میں رکی ہوتی تو تو وہی ہے خیر یہ تو سدھیر چودری ہے بے شرم ہو چکے ہیں اب ہی نے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے ایسی چیزوں سے لیکن آج جو اصلی پترکاریتہ ہو رہی ہے جو بچی خوچی ہے اس میں ایک انڈین ایکسپریس اخوار ہے جس نے انڈرا گاندی سے بھی لوا لیا تھا انگریز امرجنسی کے ٹائم میں وہی دوبارہ تیور اس کا دکھ رہا اور آج جو ایک خبر چھپی اخوار نے تو سارا دن سرکھیا بنی رہی ایکسپریس کی ریپورٹ کہتی ہے کہ دوہزار چودہ سے لے کے ابھی تک پچیس ایسے نیتہ جن پہ کرپشن کے بڑے بڑے چارجز لگے تھے جن پہ انکوائریاں چل رہی تھی اور وہ بی جے پی میں شامل ہوئے اس میں سے ٹیس کے ماملے رفع دفع کر دیئے گئے ہیں ایک بہت بڑا خلاصہ آئی ہے اسی لئے تو لوگوں کے بیچ میں بات چیت کا مددہ ہے کہ کرپشن پہ بڑے بڑے دعوے کرنے والے پردھان منتری چنہوی چندے سے لے کے یہ کرپشن کے ڈاٹا تک تو یہ کہیں نہ کہیں بی جے پی کے لئے سردھردی تو بڑھا رہی ہے اور ساتھ میں بی جے پی کے لئے برے سنکیت بھی لارہی ہے جس طرح کا آج سنیوگ بنا ہے کانگریس اور راہول گاندی کے لئے اسی طرح کا یہ سنیوگ نیگٹیو سنیوگ روزانہ بی جے پی کے لئے بنتا جا رہا ہے اور یہ نیگٹیو سنیوگ اگر کچھ دن اور چلا تو پہلے چرن کا چناؤ سر پر آ جائے گا تب تک پھر بالٹی گول یا ڈبا گول جو مرجک ہے وہ سب ہو جائے گا لیکن انہی کرپشن اور انہی ویجندر سنگھ پر بات کو ختم کرتے ہوئے میں پھر وہی راہت اندوری صاحب کا ایک شیر آپ کی نظر کرتا ہوں کہ بن کے ایک حادثہ بازار میں آ جائے گا بن کے ایک حادثہ بازار میں آ جائے گا جو نہیں ہوگا وہ اخبار میں آ جائے گا چور اچکوں کی کروقدر کہ معلوم نہیں چور اچکوں کی کروقدر کہ معلوم نہیں کون کب کون سی سرکار میں آ جائے گا نمشکار